اتر پردیش کے بلیا جلے میں سکندرہ پور بلیترہ مارک کے سمیپ چھاتروں سے بھری ٹیمپو بلوروں سے ٹکرا گئی جس میں ایک کی گھردنا ستر پر ہی موقع پر موت ہو گئی اسی موقع پر پہنچی پولیش نے مردک کے سو کو کبجے میں لے کر تھانے لے آئی جبکہ لگ بگ دس کمبھیل روپ سے گھائل ہو گئی جس میں سبھی کا علاج صدر اسپتال میں چد رہا ہے یوپی کے بلیا میں پراتمک ویدھالیوں کے میڈے میل کے کھانے میں بچوں کے برطن کو لے کر اسکول پرساشن دوارہ بھید بھاو کا وائرل ویڈیو سامنے آیا ہے ساکر چھتر سیر کے پراتمک ویدھالی چوکیوں کا یہ ویڈیو وائرل بچوں نے میڈے میل کا کھانا اسکول میں اسٹیل کی تھالی میں کھا رہے تھے تو وہیں کچھ بچوں نے پیڑ کے پتوں میں میڈے میل کا کھانا کھاتے نظر آئے وائرل ویڈیو میں جب ایک ویکتی پوچھ رہا ہے کہ بچے پتوں پر کھانا کیوں کھا رہے ہیں پنسپل نے چوکانے والا جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ بچے مسلمان ہیں جب اس وائرل ویڈیو کے بارے میں ڈی ایم صاحب سے سوال کیا گیا تو ڈی ایم نے کہا کہ اس طرح کا بھید بھاو گمبھیر پرکرانا ہے ایسے سکھکوں کے ورد کڑی کاروائی ہونی چاہیے ڈی ایسے سکل میں جانچ کریں گے اور ایک ویڈیو بھی مجھے دکھایا گیا ہے اس میں بچوں کی سنکھیا اچھی ہے بھوزن وہ کر رہے ہیں دو تین بچے اس میں پتل پر بھوزن کر رہے ہیں اگر یہ کسی بھید بھاو کی تیہت ہے تو نشتنوب سے بہت نیندنی ہے یہ غلط ہے پہلے تو اس طرح کا کام ہونا میں چاہیے بھید بھاو کیتے ہیں اور اگر کیا گیا ہے تو پھر اس کو چھپانے کی وجہ ہے اس کو وہ دنڈ ہو گیا سمبندت کو دنڈت کرنا چاہیے تو اس کو دنڈت کیا جائے گا اگر اس طرح کی بات سچاتی ہے تو سر کیا آپ کو لگتا ہے کہ صرف سکھشا ہی نہیں بلکہ سوچ بھی سمان ہونی چاہیے بلکل بلکل ہے بھارت کے سمیدان میں اس کو برابر کا درجہ سب کو دیا گیا ہے دھرم جاتی کسی آدھر پر بلکل نہیں ہو سکتا اور اسکول میں تو بلکل نہیں ہو سکتا کہ وہاں تو چہرے ترکی میو بکٹر سے رکھی جا رہی ہے اگر اس طرح کا کچھ کرتی اگر مالیس اسکول میں کیا جائے گا تو بچوں کی سوچ پر اس کو غلط ہے کرحل رام لیلا مہتصو 2019 کے اپ لکسے میں ایک بیٹک کا آئیوجن کیا گیا جس میں 25 ستمبر کو بھومی پوجن کے ساتھ سیو بارات میں رام بارات کی تیاری کے بارے میں روپ ریخہ تیار کی گئی اسی دوران سیمیتی کے سچوم نے قصبے کے لوگوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ رام بارات کے دوران اپنے گھروں میں سے جھادروں کو لے کر ڈال کر رام بارات کے اتحاظ اک سواگت کرنے کی اپیل کی ہے پرتیک ربیبار کو رامزہ مہتصو سمیت کی بیٹک چودہ جولائی سے چل رہی ہے ہم لوگ کل تھوڑا سا بھیجی تھے اس کالا میٹنگ نہیں کرسے گئے اسی لئے آج میٹنگ ایک کی گئی ہے ہر میٹنگ میں ہم ایک لکش لیتے گے ہم کو اگلی میٹنگ میں اس کا ریلٹ دینا کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں کیا کیا پروگرس ہے رام بارات کی ہماری تیاری لگوڑ اور اوپڑ ہو چکی ہیں سبی سدرسوں نے اس پر اپنی سہمتی جتائی ہے سب بارات کی آج جمعیداری دی گئی ہے جس میں مکھ روپ سے انیل برما جی برنام دویجی پنکا چترویجی کو سب بارات ایک وسیج تیاریاں کی جمعیداری دی گئی ہے اور اس کے ساتھ ہی جو ہے ہم لوگ یہ کی یوزنا کل سے لاغو کریں گے کہ ایک سٹیل کا ڈبا ہم لوگ جو ہے دان پاتل کے روپ میں پورے نگر میں بھوائیں گے جس کسی بھی دان داتار کو گبت دان دینا ہو وہ اس میں اپنے سوچھا سے اپنا دان ڈال سکتا یہ لائی پہلے سوار امروک کر رہے ہیں اور جن مانت سے میں نے پچھلی بار بھی اپیل کی تھی اور اس بار بھی اپیل کر رہا ہوں کہ جس دن ہماری رام برام نکلے اس دن سڑک پر اپنے گھر پر بے سک ایک جھانر لگائیں وہ اپنے گھر کو روشن جلوب کر رہا ہے جس سے وہ ہماری خوشیوں میں سامل ہو اوروں کا اتنا سیوگ ہماری لیے بہت بڑا سیوگ گوزت ہوگا ہے پچھلی بار کے پیچھا اس بار کیا تیاریاں میں خاص رہا ہے میں نے پچھلی میٹنگ میں بھی یہی بولا تھا کہ میں اپنے جتنے بھی گفت پروگرام ہے وہ میں تین کو اپنے کروں گا لیکن اتنا آپ نے مجھ سے بولوں گا میمو ریویل جو ہے رام برات ہوگی یادگار رام برات ہوگی لوگ اس کو جیبن پر یاد رکھیں گے کرحل جین دھرم کے پرمکسند ایک سو آٹ آچاری ویدیہ ساغر جی مہارات جی کے سیم سورنس جین تی مہتصو کے اوسر پر تیالیس فوٹ اتنکی ارتیہ ستھم کی نرمان کی شروعات کی اسی بی کے مادیم سے خدای کر کے نرمان کیا شروع آپ کو بتاتے چلے کی نگر جین انٹر کولیج کے پراغران میں ایک تیالیس فوٹ کی اونچہ ارتیہ ستھم کے نرمان کی بارت جوہ رہی تھی جس کا نرمان کاریہ شروع ہو چکا ہے مدیہ پردیش کے پر تیک وکاس کھنڈ کے آنگنواڑی کیندروں کو بال شخصہ کیندر کے روپ میں وکشت کیا جائے گا بال شخصہ کیندر میں ہوئے سبھی سویدائیں ہوں گی جو کسی نیجی پرائمری اسکول میں ہوتی ہے پرثم چینڈ میں 28 اگست کو چینیت پردیش کی 313 آنگنواڑی کیندروں میں بال شخصہ کیندر شروع کیا جا رہا ہے جوہاں کے کمیشنل پی ایس اور ہمارے سارے عددگاریز والی سب ہوں وہاں پسکت رہیں گے اس میں میں بھی ہوا دھروں گی اور ہر جگہ ہر بلوک میں جہاں بدھائک ہے منتری ہے جہاں جو بھی ہے میں نے تو جس پارٹی کے بھی بدھائک ہے اس جگہ پہ اسی تو کیا ہے کہ آپ وہاں کھڑے ہوگے سامنگوڑی کا ادھ گھاٹے لے آج داتا گند جنپیری ویدھائک راجی کمار سنگھ نے گرام بگسینہ کے پیڑک پریوار کو آرتک سہیتہ پردان کل مرتگوں کو دو لاکھ روپیے اور گھائلوں کو پچاس ہزار روپیے کے چیک بھی بدرد کیے ہیں پچھلو دنوں میں ہرودا چونکی کے نکٹ ہوئی ایک شڑک در گھٹنا میں گرام بگسینہ اور گرام سانڈی کے ساتھ لوگوں کا ندن ہو گیا تھا جس میں پانچ بیٹی گرام بگسینہ کے تھے اور دو بچیاں گرام سانڈی کی تھی اس موقع پر جلادیکاری بھی موجود رہے اترہ کے دوران در گھٹنا میں اس میں ٹرک کامور لانے والوں کو اوپر گر گیا تھا جس سے سات لوگوں کی اکال مرتو ہو گئی تھی جس میں پانچ اس بگسینہ گاؤں کے تھے ہم نے ایس ڈی ایم صاحب اور جلادیکاری بدائیوں کے پریاس سے مانی مکمتی جی کو افغت کرانے کے اوپرانت ان کو سب کو دو دو لاکھ روپیے مرتوکوں کو سائتہ جلانے کا آسواسن دیا تھا جس میں مانی مکمتی جی دوارہ سوکرٹی کے اوپرانت آج سب کو دو دو لاکھ روپیے کے چیک ان کے جو آسرتہ ان کو دینے کا کام کیا ہے پانچ کا یہاں بگسینہ میں ہے اور دو کا ہڑا رام ہے باقی چار گھائلوں کو پچاس پچاس ہیار روپیے مانی مکمتی نے سوکرٹ کیے ہیں ان کو آج دیا جائے گا حالانکہ یہ کوئی بڑی رقم نہیں ہے اور ہماری ان کے پر سرند آنجلی ہے آج گاتا گنج بھارتی کسان یونین کے پردیش ادھیاکس بریج کشور یاداؤں کے نیرتیتیوں میں آج سیکڑوں کسانوں نے نگر میں خاد کے کلینت کے ہوئے کالے بازاری کو لے کر پردسن کرتے ہوئے جلو سے نکال کر تیسل پریسر میں پہنچے وہاں ایک سبا کر پرساسن کو کھری خوٹی سنائے سبا کو سمبودیت کرتے ہوئے بھارتی کسان یونین کے پردیش ادھیاکس بریج کشور یاداؤں نے اپستیتی میں سیکڑوں کسانوں کو سمبودیت کرتے ہوئے سرکار پر سوال لگاتے ہوئے چہتاں نے دی فیروز آباد تھانا لائن پار چہتر لیبر کلونی فاتک کے پاس ایک گلاش فیکٹری میں ڈوٹی پر کاریے کرنے کے دوران ادھیر سرمک کی سنگین پرستیتیوں میں موت ہو گئی آنان فانم نے جلاش پتال لائے گا جہاں سکیت سکھ نے مرد گھوشت کر دیا بتاتے چلے گی تھانا دکسین چھتر بھوج پردالو رام کلونی فاتک کے پاس انڈین گلاش ٹیپو فیکٹری میں کاریے کرتا تھا روزانہ کی طرح آج صبح کاریے کرنے آئے اچانک ان کی طبیعت کاریے کرنے کے دوران بھگڑ گئی آنان فانم میں اسے اپچار کے لیے جلاش پتال لائے گیا جہاں سکیت سکھ نے مرد گھوشت کر دیا اسے اتر پردیش میں لگتار بچہ چوری کی افواہ فیلائی جا رہی ہیں سوشل میڈیا کے جریعے وٹس اپ وی فیس بک کے جریعے ترہ ترہ کی افواہ فیلائی جا رہی ہیں جس کے چلتے آج ایک یوک کو گراملوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا تاجہ معاملہ جنپت سنبھل کے چندوسی سے سامنے آیا ہے یہاں ایک یوک راجو کو بچہ چوری کے شک میں گراملوں نے پیٹ پیٹ کر موت کے گھاٹ اتار دیا اسی بیچ میں کچھ لوگوں نے اس کو گراملوں نے روک لیا وہاں پہ جرائی گاؤں میں روک لیا وہاں پہ بچہ چوری کا سکت کر کے بیٹائی میں ترکال پولیس موتے پر پورٹ سے دونوں کو لائے گیا ہاسپیکل میں ایڈمیٹ کر آیا گیا جہاں پہ ایک ہی ملتیو ہو گئی ہے اور ایک کو ایک کا علاج ابھی جائے گی اس میں ابھی تک چال لوگوں کو گرفتاری ہوئی ہے اس میں دمید دے رہی ہیں جو ہیٹ میں سامین ہے سبھی اکھلاف سکتے سے سبھ کاروائے کی جائے گی اور اس میں جو ہی لوگ لوشی ہیں ان کو اکھلاف کاروائی کی جائے گی آج جلے میں لگا تار 5 ہے اچھے باتنے سامین ہے گنمہوں نے چندو سے پہتوارید شیطر میں اور جگہ سامین ہے اب تک ان معاملوں میں کیا کاروائی کی جائے گی اس سبھی میں جو بھی ایسے لوگ ہیں ان سبھیں کے اکھلاف کاروائے کی جائے ہیں ایسے مقدمے دشت کیے جارہے ہیں جو لگاتار اس طریقے سے اپواہ اڑا رہا ہے ابھی ہم نے ایک ایڈواجیری بھی جاری کی تھی آپ لوگوں کے مادیم سے بھی اپیل کی تھی لگاتار ہم اپیل کر رہے ہیں سوسل میڈیا کے مادیم سے 아پ میڈیا کے مادیم سے بھی اپیل کیا ہے لوگوں سے کہ اپواہوں کے دھیان نہ دیں اور انٹ میڈیا میں بھی نکل آیا ہے لوگوں سے بات بھی کیا جاگرکتہ بھی چلا رہے ہیں اور سبی سے اپیل کر رہا ہے کہ کیا ایسی آپ وہاں پہ دھان نہ لیں یہ بہت سکت گھٹنا ہے کہ آپ کی وجہ سے کوئی ایسی ایسی آدمی کی جان چلی جا رہی ہے یا ایسی ایسی گھٹناوں میں سنگیت